سلام علیکم دوستو حسد ایک سماجی ناسور آڈیو بک حصہ تین حاسید حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے عربی کا ایک شیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک اس کو دوسری چیز کھانے کو ملے تب تک وہ اس کو کھاتی رہیں گی جیسے لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آگ لکڑی کو کھاتی رہیں گی لیکن جب لکڑی ختم ہو جائیں گی تو پھر آگ کا ایک حصہ خود اس کے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیں گا یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائیں گی اسی طرح حسد کی آگ بھی ایسی ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسروں کو خراب کرنے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر حسد کی آگ میں خود جل جل کر ختم ہو جاتا ہے اس حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ شخص یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی خاص حکمتوں اور مسلحتوں سے انسانوں کے درمیان اپنی نعمتوں کی تقسیم فرمائی ہے کسی کو کوئی نعمت دے دی کسی کو کوئی نعمت دے دی کسی کو صحت کی نعمت دی تو کسی دولت کی نعمت دے دی کسی کو عزت کی نعمت دے دی تو کسی کو حسن و خوبصورتوں کی نعمت دے دی کسی کو چین و سکون کی نعمت دے دی اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی نعمت محسر نہ ہو اور کسی نہ کسی تقلیب میں مفتلا نہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تین عالم پیدا فرمائے ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت تقلیف کا گزر نہیں رنج و گم کا نام و نشان نہیں وہ جنت کا عالم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے وہاں پہنچا دے آمین وہاں تو راحت ہی راحت اور آرام ہی آرام ہیں اور ایک عالم بالکل اس کے اُلٹ ہے جس میں تقلیب ہی تقلیف ہے گم ہی گم ہے صدمہ ہی صدمہ ہے راحت و خوشی کا وہاں گزر اور نام و نشان نہیں وہ جہنم کا عالم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھی آمین تیسرا عالم وہ ہے جو دونوں سے ملا جلا ہے جس میں خوشی بھی ہے غم بھی ہے راحت بھی ہے تقلیب بھی ہے وہ ہے یہ عالم دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے اس عالم دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے ساری زندگی کبھی کوئی تقلیب پیش نہیں آئی اور نہ کوئی ایسا ملے گا جس کو کبھی کوئی راحت و خوشی حاصل نہ ہو نہ ہوئی ہو یہاں پر ہر خوشی کے اندر رنج کا کاٹا لگا ہوا ہے اور ہر تقلیف کے اندر راحت بھی چھپی ہوئی ہے نہ یہاں کی راحت خالی سے اور نہ یہاں کی تقلیف خالی سے بہرحال اللہ تعالی نے اپنی حکمت اور مسلیت سے سارا عالم پائدہ فرمایا اور پھر اس میں سے کسی کو کوئی نعمت دے دی کسی کو کوئی نعمت دے دی کسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی تو دوسرے کو اس کے مقابلے میں صحت کی نعمت دے دی اب مال و دولت والا صحت والے پر حسد کر رہا ہے کہ اس کو اتنا مال دولت کیوں مل گیا لیکن حقیقت میں یہ تقدیر کے فیصلے ہیں اور اسی کی حکمت اور مسلیت پر مبنی آدھاریت ہے اور کوئی بھی انسان دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہے سکتا کہ کونسا انسان اس دنیا میں زیادہ راحت میں ہے دیکھنے میں کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بہت سارے کارخانی چل رہے ہیں بنگلے کھڑے ہیں کارے ہیں نوکر چاکر ہیں اور دنیا بھر کا عیش و آرام کا سامان محسر ہے اور دوسری طرف ایک مزدور ہے جو صبح و شام تک صبح سے شام تک پتھرڑ ہوتا ہے اور مشکل سے اپنے پیڑ بھرنے کا سامان کرتا ہے اب اگر یہ مزدور اس مال و دولت والے انسان کو دیکھیں گا تو یہی سوچیں گا کہ اس کو دنیا میں بہت بڑی بڑی دولت محسر ہے لیکن اگر ساتھ ساتھ ان دونوں کی اندرونی زندگی میں جھاک کر دیکھیں گے تو معلوم ہوں گا کہ جس شخص کی میلے کھڑی ہے جس کے پاس بنگلے ہے اور کارے ہے اور جس کے پاس بے شمار مال و دولت اور عیش و آرام کا سامان ہے اس کا حال یہ ہے کہ رات کو جب بستر پہ سوتے ہیں تو صاحب بہدر کو اس وقت تک نین نہیں آتی جب تک نین کی کوئی گولی نہ کھائے اور حال یہ ہے کہ ان کے دستر خان پر قسم قسم کے ایک سے ایک کھانے چھنے ہوئے ہیں فل موجود ہیں لیکن میدہ اتنا خراب ہے ایک دو لکمے کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں اس لئے کہ میدے میں السر ہے اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ فلا چیز بھی مت کھاؤ فلا چیز بھی مت کھاؤ اب ساری نعمتیں ساری گزہ اس کے لئے بیکار ہیں اب آپ بتائیں کہ وہ شخص زیادہ راحت میں ہیں جس کے پاس دنیا کے سارے ساز و سامان تو محسر ہے لیکن نیند سے محروم ہے خانے سے محروم ہے اور ایک مزدور آٹھ گھنٹے کی سخت ڈیوٹی دینے کے بعد ساگ روٹی اور چٹنی روٹی خوب بھوک لگنے کے بعد لجزت اور مجھے کے ساتھ کھاتا ہے جب بستر پر سوتا ہے تو فورا نیند کی گود میں چلا جاتا ہے اور آٹھ دس گھنٹے تک بھرپور نیند کر کے اٹھتا ہے بتائیے ان دونوں میں سے راحت کے اندر کون ہے حقیقی راحت کس کو حاصل ہے اگر غور سے دیکھوں گے تو یہ نظر آئیں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص کو دنیا کے ازباب اور سامان بے شک عطا کیے ہیں لیکن حقیقی راحت اس دوسرے شخص کو عطا فرمائی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر